جی تو جناب یہ ہے ریڈ ساوس پاسٹا اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ میرا جو کوکنگ ورشن ہے وہ بہت ایزی اور سمپل ہوتا ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے اور مزیدار قسم کا پاسٹا آپ کا ریڈیو جگہ اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے رو اللہ سب کو خیر سے رکھیں آمین تو یہ ہے جی ریسپی اتھے تسی کیوں پانے ہیں تسی کیوں پانے ہیں تسی کیوں پانے ہیں تو آپ نے کڑائی میں آئیل ڈالنا ہے تھوڑا سا اور اس میں آپ نے ویسے ریڈ ساوس جو پاسٹا ہوتا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں وہ صرف سوسی پاسٹا ہوتا ہے اس میں آپ کو وجیٹیبلز وغار آٹ کرنے کی ہے چکن آٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کیونکہ یہ میرا ورزن ہے میرا ورزن ہے تو میں بچوں کے ساتھ سے آپ کو جو ہے ایکسپشن کرنی پڑتی ہے ویسے بھی میں کوئی ریسپی بڑی اس سے فالو نہیں کرتی چکن فرائی کرنے کے بعد اس میں جب چکن پانی ڈرائی ہو جائے گا تو اس میں ہم لسانا درگا جو ہے سوری گارلک کا جو ہے وہ چاپ کر کے فریش ڈالیں گے اس کو ہم سے ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے کوئی بھی ریسپی میں انیوہ فالو نہیں کرتی کہ بھی یہ ریسپی ہے اس کی یہ چیز نہیں ہے تو یہ ریسپی نہیں بن سکتی ریسپی کو ہمیشہ آپ اپنے اکورڈنگ رجسٹ کریں کہ آپ کی کیا اکورڈنگ ہے آپ کی کیا پسند ہے آپ کی کیا نید ہے میرے میں کبھی بھی انیوہ جائنا ریسپی فالو نہیں کرتی تو آپ نے اپنے طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں اس میں کوئی اگر کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ خراب نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں ہمیں کہے گا کوئی فانسی نہیں ڈالے گا تو اس میں اب میں نے ڈالا تھا نمک اور اس میں میں ڈالی ہے کٹی لال میرچ اس کے بعد آپ کے سامنے فٹ اپ فٹ بنے گا آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے اچھا سا کومنٹ کرنا ہے اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے یہ میرے ٹومیٹو جو تھے ان کو میں نے پیسٹ بنا رہی تھا اور وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اب یہ ہم نے ٹومیٹو ڈالے ہیں تو ان کو ہمیں تھوڑا سا پکانا پڑے گا نہیں تو اس میں تھوڑا سا کٹاس کٹاس لگے گی کہ میں یہ کٹا کٹا سا ہے تھوڑا سا درائے درائے ہو گیا اور یہ کوک ہو گیا یعنی کہ جو آئل میں نے ڈالا تھا وہ سیپرٹ ہو گیا سائٹ سے تو اس کے بعد اس میں جنابے والا آپ نے اس ٹیم پر ایڈ کرنا ہے میں اس میں چینی ڈیٹر مچ ایڈ کروں گی پاسٹا جب آپ بناتے ہیں یا کوئی بھی جو چائنیز ڈیش کو یا پیسی بناتے ہیں جو دیسی نہیں ہوتی اسپیشلی تو اس میں چینی ایڈ کرنی چاہیے اس سے چینی جو ہے وہ جو اب اس کا فلیور ہوتا ہے وہ انہینس کرتی ہے تو یہ میں نے اس میں ڈالا سویا ساس اپنے حساب سے آپ نے ایسپرٹیش دیتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ نے اس میں ڈال دیا وینگر اور اس میں آپ نے ڈال دیا چلی ساس اس کو اپنے سا پکائیں گے اور آپ نے اس کو جیسے مکس کرنا ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کا کومنٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو پاسٹا کیسا پسند ہے اور آپ کس طرح کا پاسٹا بنانا پ پسند کرتے ہیں وائٹ ساس ہوتا ہے ریڈ ساس ہوتا ہے سیمپل پاسٹا ہوتا ہے یہ میں نے پاسٹا کا جو ہوتا ہے جس میں بول کرتے ہیں وہ اس میں ڈال دیا کیونکہ یہ جو ہے جو مسالہ ہوتا ہے اس کو سٹک کرنے میں پاسٹا کے پر ہماری ہیلپ کرتا ہے تو یہ اب آپ دیکھ ستے ہیں اس کے بعد اب یہ سیٹ ہو گئے تو اس میں میں نے اس کیچپ ایٹ کیا ہے اور ہماری ہوتا ہے اور ہماری ہوتا ہے اس کے بعد اب آپ نے اس کو چک لینا ہے میں نے بھی چک لیا تھا سپائسی وغیرہ چک لیا کریں میں زیادہ سپائسی نہیں بناتی کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو آپ نے اپنی فیملی کے کورڈنگ کچھ لوگ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں ہمسے صاحب سے وہ زیادہ سپائسی بنا سکتے ہیں اس میں میں نے بوائل ہوا جو پاسٹا ہے ٹویسٹڈ میکرونی تھی یہ میں نے وہ اس میں ایڈ کر دیا اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو آپ نے مجھے ضر اور اس کو بتانا ہے اور اس کو ضرور ٹھائے کرنا ہے اور میرے چینل کو یہ جو بیل بچتی ہے اس کو آپ نے ضرور اس پہ جو ہے کان دھرنے ہیں اور آپ نے کام کرنا ہے اس کا ضرور اور اس کے اوپر میں نے یہ سپرنگ رنین تھوڑا سا کارٹ کے وہ اس پہ ڈال دیا ہے اس کو اب ہم بچے شاوٹ کریں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پتا چلے اور اور یہ آپ بچے بھی چوک سے کھا لیں گے اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کر کے مجھے کومرس میں ضرور بتانا ہے آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے ل رکھنا ہے اللہ حافظ